باپ کا چاچا کا آزم کا سب کا بدلہ لے گا تیرا اکھلیش بی جے پی کو اکھلیش شادو نے دیا کھولا چیلنج چاچا کے خلاف سی بی آئی جانچ پر بھڑکے اکھلیش شادو اکھلیش نے کہا دھیان رکھ لینا ستہ میں آنے کے بعد کوئی بھی نیتا نہیں بچے گا بولی وڈ کی مشہور فلم گینگس آف واسپور کا ڈائیلوگ باپ کا بھائی کا سب کا بدلہ لے گا تیرا فیزل ٹھیک فلم گینگس آف واسپور کی ترچ پر یو پی میں بھی راجنیتی شروع ہو گئی ہے اب یہ ڈائلوگ یو پی کی راجنیتی میں دیکھنے کو مل رہی ہے نوازودین صدقی کے کیریکٹر میں اکھلیش شادو نظر آ رہے ہیں سپہ سپریمو اکھلیش شادو نے بی جے پی کو کھولا چیلنج کر دیا ہے جس کے بعد راجنیتک گلیاروں میں ہلچل تیز ہو گئی ہے اور راجنیتک پندیتوں کا ماننا ہے کہ یو پی میں اب وکاس روجکار شکشہ کی نہیں بلکہ بدلے کی راجنیتی شروع ہونے والی ہے دراصل خبریں آ رہی ہیں کہ سماجوادی پارٹی کے ویدھائک شیوپال سنگیادو پر سی بی آئی کی جانچ لگنے والی ہے ابھی تک بی جے پی شیوپال سنگیادو کی خوب تاریف کر رہی تھی لیکن جیسے ہی شیوپال سنگیادو بطیجے اکھلیش شادو کے ساتھ آ گئے وہی چاچا بی جے پی کو کھٹکنے لگے جیسے ہی یہ خبر میڈیا میں چرچہ کا وشے بنا تو سپا سپریمیو اکھلیش شادو نے ترنت اس پر اپنی پرتکریہ دی جس کو جان کر ہر کوئی دنگ رہ گیا اکھلیش شادو نے کیا کہا اور کیوں ایسا کہا یہ سب ہم آپ کو اس رپورٹ پر دکھائیں گے اتر پردیش کی راجنیتی اب نیا موڑ لے رہی ہے پردیش میں اب وکاس روجگار شکشہ پر نہیں بدلے کی راجنیتی ہو رہی ہے سپا ویدھائک شپال سنگیادو پر سی بی آئی جاج کو لے کر اکھلیش شادو بھڑک گئے میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اکھلیش شادو نے کہا اگر چاچا شپال پر سی بی آئی جاج ہوگی تو دھیان رکھنا کوئی بھی نیتا نہیں بچے گا گوٹالبہ کی شپال سنگیادو کی پارٹی پرسپا کا ویلے ہو گیا ہے شپال سنگیادو نے خود اس کا اعلان کیا باتیجی اکھلیش شادو کے ساتھ سماجوادی پارٹی کی سائیکل چلائیں گے ساتھی پرسپا کے سبھی نیتاؤں اور کارکرتاؤں کو سماجوادی پارٹی میں پورا سممان ملے گا شپال یادو کے سپا میں پوری طرح شامل ہونے کے بعد بی جے پی بھی آکشن موڈ میں آ گئی ہے آگامی لوگصبہ چناؤں کو دیکھتے ہوئے بی جے پی چاچا پر شکنجا کسنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے چاچا باتیجے کے ایک ہونے کے بعد لوگصبہ چناؤں مینپوری میں دیمپل یادو کی اعتحاسک جیت ہوئی جس کے بعد چرچاؤں کا دور شروع ہو گیا کہ اب چاچا باتیجے ایک ہو گئے ہیں تو آگامی لوگصبہ چناؤں میں سماجوادی پارٹی کے سیٹے بڑھنا تائے ہیں اتر پردیش کی راشنیدی میں پریوار کے ساتھ ایک جھوٹ ہونے کے بعد شپال سنگیادو چرچا کا کیندر بنے ہوئے ہیں بیٹے دنوں اپچناف کے دوران ریور فرنٹ گھوٹالے میں ان کے خلاب سی بی آئی نے جانچ کی انومتی مانگی تھی اب اس بات پر سماجوادی پارٹی برموخ اکھلے شیادو سے سوال ہوا تو وہ بھڑک گئے پارٹی برموخ اکھلے شیادو نے کہا بی جے پی کا دکھ ہے کہ یہ سب ایک کیوں ہو رہے ہیں بی جے پی کسی کو ایک ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی انہوں نے ہمیشہ بٹوارے کی راجنیتی کی اس لئے انہوں نے شیپال یادو کی سرکشہ واپس لی اس لئے انہوں نے ریور فرنٹ کے جانچ کی بات کئی اگر کیابنیٹ کے فیصلوں کی جانچ ہونے لگے اور کیابنیٹ کے فیصلوں کی ایڈی اور سی بی آئی جانچ ہونے لگی تو پھر کوئی بھی سرکار اور منطری نہیں بچ پائے گا جس کی جانچ نہیں ہوگی سپا پرموخ نے کہا کہ میں تو یہی کہوں گا کہ مکہ منطری کو ادھیکاریوں کے کھیل میں نہیں فسنا چاہیے بی جی پی کو کیا بیماری ہے اس کا کوئی پتہ نہیں اس بیماری کا کیا علاج ہوگا اس کا بھی پتہ نہیں جب پریوار الگ الگ ہوتے ہیں تو یہ آروپ لگاتے ہیں کہ پریوار ایک نہیں کر سکتے جب پریوار ایک ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ پریواروادی پارٹی ہے اکلیش یادو نے کہا جس کشیتر سے چاچا جیت کر آتے ہیں وہ نیتا جی کا شیتر رہا ہے شروعاتی دور میں نیتا جی وہاں سے کئی بار ویدھائک رہے وہاں گاؤں گاؤں اور گھر گھر نیتا جی گئے وہاں کے ہر پریوار کے سدستے کو وہ جانتے ہیں وہاں کوئی جب ان سے ملتا تھا تو نیتا جی ان کے ساتھ رہے تھے چاچا آ گئے ہیں ان کی پارٹی کا ویلے ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے یہی دکھ بی جی پی کے لوگوں کا ہے اکلیش یادو نے بھی اپنا رخ صاف کر دیا ہے اگر بی جی پی کے لوگ ستہ میں بیٹھ کر ان کے نیتاؤں اور کارکٹاؤں کو پریشان کریں گے تو سپا ستہ میں آنے کے بعد وہی کام کرے گی جو بھاچپا کر رہی ہے